جیسا کہ آپ ڈیزرٹ میں جاتے ہیں سہرہ میں جاتے ہیں تو آپ کو چو طرف پانی نظر آتا ہے لیکن پانی نہیں ہے وہ سہرہ سے اٹھنے والی ہوا کا دباؤ اور نیچے رہنے والے نمک کی وجہ سے ہر جگہ تمہیں کہے سمندر کا پانی چمکتا وہ نظر آتا ہے میں نے اب تک سنا پڑھا لیکن اللہ نے مجھے توفیر دی جب گزشتا ہفتہ میں بجھ میں تھا تو وہ آخری سرہ ہے وہ انڈیا کا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تب مجھے سمجھ آیا کہ سراب کسے کہتے ہیں سراب کے بارے میں بہت پڑھا ہوں میں لیکن وہ تصویر میں آنکھوں میں نہیں بھول سکتا جو کہ اللہ تعالیٰ مجھے گزشتہ ہفتہ دکھائی تھی اس سراب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سہرہ میں چو طرف ایسا دیکھ رہا ہے کہ پانی چمکتا ہوا جو امٹ کے آ رہا ہے اور سو کلومیٹر تم اپنی کار کو سپیٹ سے لے جاؤ جاتے رہو گے لیکن یہی دیکھتا رہے گا کبھی سمندر نہیں آئے گا دیکھنے میں لگتا ہے بس دھوکہ سراب تو یہ دنیا دھوکہ ہے ہاں یہ تو ایک سراب ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ اے دے تو پانی ہے ادھ دو خدم چلو تو پانی ہے ارے چار خدم کلو تو پانی ہے لیکن چلتا چلتا مر جائے گا اسے پانی نہ ملے گا دنیا بیعین ہی وہی ہے کہ تم سمجھو گے ہزار کمالوں تو کامیابی ہے ہزار آئے تو کہو گے نہیں میں یہ دس ہزار مل جائے تو کامیابی ہے دس ہزار مل جائے تو کہو گے نہیں مجھے ایک لاکھ مل جائے تو کامیابی ہے تمہیں ایک لاکھ مل جائے تو کہو گے ایک کروڑ مل جائے تو کامیابی ہے ایک کروڑ مل جائے تو کہو گے دس کروڑ مل جائے تو کامیابی ہے دس کروڑ مل جائے تو کہو گے مجھے کیا ہے پاس کچھ تم سمجھتے ہو قیامت بہت دور ہے نہیں بہت نزدیک ہے قریب آنے والے عذاب سے ہم نے ڈر آ دیا ہے تمہیں اس وقت ہر ایک نفس مر کہا ہے اس میں عورت مر سب آ جاتے ہیں ہر ایک نفس دیکھ لے گا ہر ایک انسان عورت مر دیکھ لے گا آگے اس نے کیا بھیجا ہے اعمال وہ سب کچھ وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا وَيَقُولُ الْكَافِرِ اور کافر کہے گا يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابَا کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا اللہ مجھے اٹھاتا ہی نہیں آج کیا کروں پورا لٹ چکا ہے دائمی جہنمی بن چکا ہوں کوئی جیس دنیا کی مجھے کام نہ آئی اب تو نہ جینا ہے نہ مرنا ہے لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا تو وہاں دعائیں کرے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہو جاتا کاش کہ میں فنا ہو جاتا میں مر جاتا مجھے موت آجاتی لیکن آئے گی موت نہیں آئے گی وہاں جا کے یہ کہنا کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا آج یہاں کہہ کہ تم اپنے آپ کو سمار لو کہ نہیں نہیں یہ زندگی حقیقت نہیں سراب ہے اور اللہ کو رازی کرنے کے لئے دیا گیا ہے یہاں اللہ کو رازی کر لو جنتی صفات اپنا ہو اور وہاں اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں پہنچو تو یہ کہنے کے بجائے کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا بلکہ یہ کہو کہ ہمیں یقین کامل تھا کہ انی ظننت عنی ملاقن حسابیہ اپنے رب کے پاس ہمیں ملنا بھی ہے حساب دینا بھی ہے یہ ہمیں اچھی طرح یقین تھا تو اللہ بولے گا جاؤ جاؤ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ جاؤ من پسند زندگی تمہارے واسطے ہے یا اونچے باغات کے اندر خطوفوہ دانی یا جو جو چاہے پھل توڑ کے کھاؤ کھاؤ وَشْرَبُوا هَنِئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ کھاؤ پیو مزے اڑاؤ کیونکہ تم نے زندگی جو گزاری تھی نا وہ مجھ سے ڈرڈر کے گزاری تھی آج تمہارے لئے کیا ہے کھلا ہوا چھوٹ